ہیلو نمازکار ویلکم ٹوئی شانر مطرح اس ویڈیو میں بات کریں گے اول او پرسٹیجیویس انسٹیوٹ آرمی انسٹیوٹ افلاو مخالی کے بارے میں اس کا جو ہے انٹر گیجویٹ کا فارم آؤٹ ہو چکا ہے جو بھی الہ بی پروگرام آفر کرتا ہے یہاں پہ الہ لیم کا بھی کورس آفر کیا جاتا ہے بٹ اپ اس کا فارم آؤٹ نہیں ہوا ہے جب آئے گا تو میں اس کے پری گارڈنگ انفارم کروں سب سے اس کے پورے ڈیٹیل کے بارے میں ایلگ موالی کے بارے میں بات کریں گے ایمپورٹنٹ ڈیٹ کیا ہے سیلے بھش کیا ہے سیٹس کتنی ہے اور جو ہے فی کتنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیٹس کے بارے میں تو جو ہے یہاں پہ آپ فیپٹ اپریل سے فارم آؤٹ ہو چکا ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا رہا ہوں وہاں سے کلک کر آپ ریشٹیشن اپنا کر سکتے ہو اگر انٹرنس آپ کا کندرگ کیا جائے گا اب آتے ہیں سب سے ایمپورٹن چیز سیلے بھش کیا ہے سیلے بھش چار سیکشن میں ڈیوائیڈڈ ہے مینٹر لی اپریٹی کے پچاس کوششن جنرل ایویرنیس ان کرنٹ افیر کے پچاس کوششن لیگل اپٹیٹوڈ کے پچاس کوششن جنرل انگلیس کے پچاس کوششن ٹوٹل جو ہے آپ کے 200 کوششن رہیں گے 200 مارک رہیں گے 120 مینٹ آپ کو ملتا ہے سال کرنے کے لیے کوششن جو ہے easy to moderate رہتا ہے not very hard اور جو ہے no negative marking تو آپ سارے attempt کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو تھوریلی جو ہے اگر math کا preparation کرنا ہے تو ایک اپانڈے کے book اریحاند کی book لے سکتے ہو اور کرنٹ افیر کے لیے اریحاند کی basic book لے سکتے ہو کافی helpful رہے گئے یا اڈا 24 into 7 اس کا جو ہے youtube channel دیکھ سکتے ہو یہ سب کچھ website جو کرنٹ افیر کے regarding ہے بائجو اس کا ہے یہ سب کے regarding آپ اس پہ update ہو سکتے ہو کرنٹ افیر کے لیے جنرل افیرنس کے لیے ایک ڈیلی نیوز پیپر پڑھو کافی help ہو رہے گا آپ کے preparation میں اور انگلیس کے adaptation کے لیے اور law کے لیے اپی بھاردواز سے best book کوئی نہیں ہے اس کو اب بھی consider کر سکتے ہو کافی help ہو رہے گا آپ کے preparation کے لیے یہ national newspaper انگلیس کا جرور پڑھو the hindu یا the pioneer یا پھر جو ہے indian express جو بھی آپ کے بس آبیلیبل ہو یا times of india اس سے آپ کے دو benefit ہوں گے دن آپ کے انگلیس improvement ہو جائیں گے تو آپ کے 100 questions تو آپ easily solve کر سکتے ہو law کے لیے آپ کو اپی بھاردواز پڑھ سکتے ہو اور math کے لیے آپ اریا سا کروا لیا ایک اپنڈے ایک دو اریا اند کی بھو کوئی بھی لے سکتے ہو جو آپ کو suitable لگے یا دن تک اگر solve کیا ہے math آپ math میں اچھے ہو تو easily آپ solve کر لو بہت basic پوچھا جاتا ہے profit loss average LCM SCF سے regarding question رہتے ہیں number system سے regarding question رہتے ہیں اب آتے ہیں seats کی بات کریں تو seats basically 100 ہے 100 میں 75 seat reserve ہے army personnel ward کے لیے جو جن کے army backgrounds ہیں جن کے parents رہے ہیں army میں تو ان کے لیے reserve ہے 25 seat میں دو section میں divided basically دو part میں divided 26 Punjab civil category کے لیے reserve ہے یعنی کی Punjab کے جو residents ہیں civil category ان کے لیے reserve 5 جو ہے all india category سکتا ہے تو وہ 5 seat کے لیے تھوڑا tough ہے civil category والوں کے لیے لیکن another best ہے تو اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا پھر اس کے لیے پڑھائی اچھے سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے benefit ہو سکتا ہے in case آپ NLU نہیں ملا ہے چھوٹے margin سے مطلب کچھ mark سے رہ گئے ہو rank سے رہ گئے ہو تو یہاں آپ کے لیے chance opportunity بن سکتی ہے تو یہ اس کے لئے apply کر سکتے ہو LLM کا بات کریں تو الLM کا جو فارم آئے گا اس کے regarding میں update کر دوں گا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے fee کی تو total fee کی بات کریں تو اگر آپ army category سے ہو то پھر آپ 2,84,000 روپیز payment کرنے رہیں گے اپروکس per year اگر آپ civil category سے آتے ہو پنجاب civil category ہو تو آپ 3,000 approximately आپ کو payment کرنے رہیں گے اپری year prospectus میں ساری mention ہے آپ وہاں سے پوری detail دیکھ سکتے पंजाब common law admission form आता है उस पर fill up कर merit के बेस पर admission होता है तो आप पर 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 और All India category को और Army Personal Award को दोनों को इसमे appear test में appear करना पड़ेगा इंटर स्टेस के लिए तभी उनका admission हो सकता है तो वन अप बेस्ट opportunity आप को यहाँ पर apply करने के लिए कोई